اسلام علیکم آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک دو دن سے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ایک تو انٹرنیٹ کو کافی سلو ڈاؤن کیا گیا ہے اور جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جن میں سرے فرس پہ ایکس ہے جس کا پہلے نام ٹویٹر تھا ایلن مسک نے جب اس کو پرچیز کیا اس کو جو شیئرز ہیں وہ خریدے اس کو ایکس کا نام دیا تو وہ گزشدہ دو سے تین روز سے اس کو مکمل طور پر بند ہے اور اس کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اگر مجموعی طور پر بات کریں تو جو انٹرنیٹ ہے اس کی جو سروسیز ہیں وہ بڑے شہروں میں بھی اور چھوٹے شہروں میں بھی چاہے وہ وائی فائی ہے چاہے وہ جو موبائل نیٹورک ہے وہ تمام جو نیٹورک ہیں وہ بالکل سلو ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں نہ تو کوئی بندہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے نہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کا جو تسلسل ہے نیٹ سروسیز کا یا جو انٹرنیٹ کا وہ کافی زیادہ متاثر ہے اب یہ کیوں متاثر ہے اس پہ میں بتاتا آپ کو چلوں کہ جو انٹیرم گورنمنٹ ہے مبینہ طور پر جو دھانلی ہوئی الیکشنز میں اور اس کی جو باز گشت سنائی دے رہی ہے خصوصی طور پہ انٹرنیٹ جو ہے اور جو ٹویٹر ہے یا جس کو ایکس کہتے ہیں مجودہ طور پر اس میں ایک بلوگنگ ایک بلوگنگ نیٹورک ہے اس میں لوگ کافی زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں اپنی آواز جو ہے وہ ان کی بھی آواز کی باز گشت آتی ہے اور جو پاکستانی آہ سیول رائٹ ایکٹیوٹسٹ ہیں جو لائرز ہیں جو جو آہ اور دوسری طرح کے لوگ ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ وہ ٹویٹر میں یا ایکس میں اپنے جو آہ پولٹیکلی ایکٹیوٹیٹ جو ان کے خیالات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج سے تین روز قبل جو پاکستان کے جو صدر ہیں عارف علوی صاحب انہوں نے بھی ڈسکس کیا کہ اگر کوئی بھی سیاسی جمعات وٹسوائیور تو اس کے جو سیاسی منڈیٹ ہے اس کا احترام ہونا چاہیے نہ کہ جو تھوڑا منڈیٹ لے کے آئی ہیں جو آتے ہیں وہ کسی منپولیشن کے ذریعے وہ حکومت سازی کرے تو اس کے بعد ٹویٹر میں کافی زیادہ تیزی آئی اور اس وجہ سے انٹیرم گورنمنٹ نے مبینہ طور پر اس کو بند کر دیا اور آپ کو بتاتا چلو کہ جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں ہمارے عمر صحیح صاحب انہوں نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو بتانے کے لیے کہ وہ بھونگ کر رہی ہے پاکستان بہت زیادہ اس میں سے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لیکن بدقسمتی سے آپ کو بتاتا چلو چونکہ وہ ٹویٹر کی یا ایکس کی جو سروسیز تھی وہ بند تھی انہوں نے ٹویٹ جو کیا وہ وی پی این کو یوز کرتے ہوئے ٹویٹ کیا یعنی کہ خود بھی وہ وی پی این کو یوز کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ سروسیز کو بند کرنا رائٹ آف انفرمیشن ہے انفرمیشن کا دور ہے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کو جو انفرمیشن ہے ان سے دور رکھنا اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر بھی ایک جرم ہے آج سے کچھ عرصہ قبل یوٹیوب کی جو سروسیز تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا کچھ کچھ خلاف قانون میٹرز تھے جس کی وجہ سے تو انٹرنیشنل میڈیا نے اور جو واش ڈاگز ہیں جو انہوں نے جو سائبر واش ڈاگز ہیں انہوں نے بڑا اتجاج کیا تھا اور ان کے اتجاج کی وجہ سے اور ہائی کوٹس میں مختلف جو ایک ویومن ایکٹیویٹیز تھے جو سیول سوسائٹی تھی ان کی جو ریٹس تھی انہوں نے کی انہوں نے کافی زیادہ ایجیٹیٹ کیا لائرز نے کیا اور سیول سوسائٹی نے کیا اور بہت ساری لوگوں نے پلیٹیکل ایکٹیویٹیز نے ان کو بہت زیادہ اتجاج کیا کہ ان کو جو سوشل میڈیا ہے ان نیٹورک ان کو بند نہیں کرنا شاہی ہے بلکہ اختلاف رائے کا احترام ہونا شاہی ہے تو میں بھی اس ویڈیو میں یہی کہوں گا کہ حکومت کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کو بند کرنے کی بجائے جو اختلاف رائے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ جو جو انٹیرن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام صرف ڈے ٹو ڈے جو ورکنگ ہوتی ہے حکومت کا ان کو چلانا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو موجودہ انٹیرن گورنمنٹ ہے وہ کافی حد تک جو فیصلے کر رہی ہے وہ خود فیصلے کر رہی ہے اور جو مستقبل کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس نے آ کر بیٹھنا ہے اپنی مسئلت پر کوشش کر رہی ہے کہ یہ اس کے بھی فیصلے کر لے تو یہ ایک لیدہ ٹاپک ہو جائے گا اس پہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے لیکن یہ جو سٹیزن آف پاکستان ہیں ان کا بنیادی فنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو سوشل میڈیا ہے وہ استعمال کریں رائٹ آف انفرمیشن ہے کوئی بھی جو میڈیم ہیں اخبارات ہیں ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے وہ یہ یہ سٹیزن آف پاکستان کا بنیادی جمہوری حق ہے جو نائنٹین سیمنٹی تری کے کانسٹیوشن نے ہم کو آپ کو سب کو دیا گیا ہے اور ہمیں حکومت سے عرباب اختیار سے یہ اپیل کرنے چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں کہ حکومت کو یا جو انٹرم حکومت ہے اس کو پارٹی بننے کی بجائے جو عوام ہیں اس کو اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرنا چاہیے بہت شکریہ شکریہ